اسلام علیکم کیسے ہیں آپ تمام دوست امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگ کو زندگی صحت دے اور آپ کو خوشحال رکھے اللہ تعالیٰ اور الحمدللہ آپ لوگ کی دعاوں سے میں مسکت پہنچ چکا ہوں اور بس رات کو کیونکہ بارش تھی کراچی میں اس وجہ سے فلائٹ جو تھی وہ تقریباً ڈھائی گھنٹر ڈیلے تھی جس کی وجہ سے میں لیٹ پہنچا اور میں اصل میں امان کے اندر سور ایک شہر ہے امان کا وہاں رہتا ہوں وہاں میری جوب ہے اور وہاں سے مسکت کا راستہ تقریباً 3 گھنٹے کا ہے تو ہمیں پہنچتے پہنچتے تقریباً 5 بج گئے تھے مگر الحمدللہ میں خیر خرافیت سے اپنے گھر پہنچ گیا اور آ کے سو گیا تھا تو اب اٹھا تو سوچا کہ جو رات کو کچھ پر ناظر میں نے اپنے کیمرے سے قید کیے تھے کہ تاکہ آپ کو دکھاؤں ویڈیو کو بھی بہت سپیڈ میں رکھا تاکہ جلدی جلدی آپ لوگ دیکھ سکے انجوائے کر سکیں اور میں اپنی تھوڑی سی جرنی آپ لوگ کو شیئر کرتا جاؤں کہ الحمدللہ سفر بہت اچھا تھا مگر حالات کیونکہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے بہت دفعہ جہاز جو تھا وہ کچھ پریشانی کا شکار ہوا مگر الحمدللہ شکر ہے اللہ کا کہ ہم خیر خرافیت سے مسکت ایرپورٹ پہ اترائیں اور اس کے بعد میرا دوست اور میرے کزن جو تھے وہ مجھے لینے آئے تھے الحمدللہ بہت ان کے ساتھ میں پھر آیا گھر واپس آیا اور بہت اچھا سفر رہا اور کچھ ویڈیوز آپ کے لیے میں نے اس میں شیئر کی ہیں مسکت کے حوالے سے انٹرنیشنل ایرپورٹ کے حوالے سے یہ تمام ایرپورٹ کا اندرونی حصہ ہے جسے آپ دیکھ کے تھوڑا سا لطفندوز ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو بھی اس قابل کر دے کہ ہم بھی وہاں پہ بھی لوگ اسی طریقے سے جس طرح ہم یہاں پہ آکے کام کر رہے ہیں باہر ملکوں سے اور اسی طرح ہم اپنے ملک میں رہ کے کام کریں اور لوگ وہاں پہ کام کرنے کے لیے آئے اور اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول کرے اور ہماری اس نیت کو قبول کرے اور ماشاءاللہ سے اچھا موسم ہے مسکت کا تقریبا جب میں آیا تھا تو 32-35 دیگری سلسیس یہاں پہ تیمپٹیچر تھا اور مگر آج جو ہے موسم ملکہ ابرالود ہوا ہے یہاں پہ بھی کچھ بادل ہے اور اچھا موسم ہے باقی یہ کہ اس کے علاوہ بس اور آپ سے یہی باتیں تھی کچھ شیئر کرنے کے لیے کہ اچھا رہا سفر اور بہت مزہ بھی آیا بہت ساری جگہوں پہ ڈر بھی بہت لگا کیونکہ مجھے اکثر جہاز میں بیٹھنے سے تھوڑا ڈر لگتا ہے تو بہت دفعہ میں ڈر آ بھی اس واجہ سے مگر الحمدللہ بس ایک تھوڑی سی مجھے پروبلم ہوئی تھی کیونکہ جب میں امیگریشن کاؤنٹر پہ آیا تو یہاں پہ پہلے کارٹ پنچھ ہوتا ہے اور اس کے بعد تھم امپریشن ہوتا ہے تو میرا کارٹ تو پنچھ ہو گیا تھا اگر جیسے ہی میں نے تھم کے لیے اس کو امپریشن کے لیے دیا تو اس نے میرا تھم امپریشن ایکسپ نہیں کیا جس کی وجہ سے پھر دوبارہ سے مجھے لائن میں لگنا پڑا اور میں مینولی میں نے اپنا جو ہے وہ امیگریشن کروائی اور الحمدللہ پھر میں اپنا لگیج وغیرہ لے کے باہر آیا اور ماشاءاللہ سے ابھی جیسے آپ اس کلپ میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ابھی میں لگیج وغیرہ لے رہا تھا یہاں سے اور یہاں پہ اچھی کنویئرز چل رہی ہوتی ہیں ساتھ آٹھ دس بارہ مل کے کنویئر بیلٹس ہیں جہاں پہ مختلف فلائٹ جب لینڈ کرتی ہیں تو وہاں پہ آتا ہے ان کا الگ الگ وہ آتا ہے اسکرین پہ چل رہا ہوتا ہے ساتھ میں اور یہ بینکس بنے ہوئے ہیں سائیڈ میں جہاں سے آپ منی ایکسچینج کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ اندر ہی انہوں نے کاؤنٹر دیا وہ ہے کہ جہاں سے آپ پاتے ہی سم بغیرہ پچیس کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا جو وائی فائی ہے اس کے لیے آپ کے پاس سم ہونا مسکت کی بہت امپورٹنٹ ہے امان کی سم ہونا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر امان کی سم نہیں ہوتی ہے تو جو ویریفائی کوڈ آتا ہے ان کا ایک ایسے مس آتا ہے اگر وہ آپ کو نہیں ملے گا تو آپ انٹرنیٹ یوز نہیں کر سکتے اندر بہت تھوڑا ایکسپنسیب ہے مطلب جیسے کہ اگر آپ پانچ ریال کا کارڈ جو باہر سے ڈالتے ہیں اگر آپ اندر سے لیں گے تو وہ تقریباً چھے یا سات ریال آپ کے کٹ کرتے ہیں تو مگر یہ کہ اس وقت تو مجبوری میں یہ بھی شکریہ ہوتا ہے کہ ہمیں چلانا تو ہوتا ہے انٹرنیٹ کیونکہ آپ باہر کسی ایک سے رابطہ نہیں کر سکتے کوئی اگر آپ کو کھا رہا ہوں جیسے ہی آپ باہر آتے ہیں جب میں اپسور کی طرف نکلاتا تو یہ ایک روڈ بنایا ہے جو ماؤنٹنز کو کارڈ کے بنایا ہے اس کو کینڈل روڈ کہتے ہیں اور بہت خوبصورت لگتا ہے رات میں تو خاص طور پر جب آپ اس پر سفر کرتے ہیں ٹرائول کرتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے اور جیسے ہی آپ اوپر کی طرف آتے ہیں تو پورا سٹی کا جو آپ کو بتانی تھی کچھ شیئر کرنی تھی باقی یہ کہ اگر آپ کو کوئی بھی کسی قسم کوئی آرہا ہو کوئی آنا چاہتا ہو اور کسی قسم کے کوئی سوال ہو کام کے حوالے سے آنے کے حوالے سے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے اور بلکل میں اس کو گائیڈ کروں گا کیونکہ میں پشتے تقریباً ایک سوائے سوائے ایک سال ڈیٹھ سال سے یہاں پر کام کر رہا ہوں تو الحمدللہ آپ کوئی بھی کسی کو پروبلم ہو کوئی بات ہو تو مجھ سے بلکل وہ رابطہ قائم کر سکتا ہے میں اس کو بتا سکتا ہوں گائیڈ کر سکتا ہوں اور باقی یہی ہے کہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے ایک چھوٹی سی کوشش ہے میں نے آپ کو پھر بتایا تھا کہ مجھے کچھ نہیں آتا کہ کس طریقے سے ویڈیوز بناتے ہیں کس طرح ایڈ کرتے ہیں بس جو سمجھ میں آیا وہ کر دیا اور وہ آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں آگے پسند کریں گے تو انشاءاللہ مجھے بھی موٹیویشن ملے گی اور میں بھی آگے آپ لوگ کے لئے اچھی سے اچھی ویڈیوز بناوں گا تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کریے گا لائک کریے گا بہت شکریہ آپ کا خدا حافظ